مجلس کا آغاز اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم بول رہے ہیں مولا کو کہ کاش کربلا میں میں ہوتا تو میں بھی آپ کی مدد کرتا یہ ہر دور کے شیعہ کی خواہش ہے اور وہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ محرم آ گیا محرم میں بہترین عمل جو ہے وہ امام کی زیارت ہے کئی چیزیں ازاداری سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ ازاداری کرو زیادہ سے زیادہ ماتم کرو گریہ کرو سب اپنی جگہ پر لیکن حسین کو سلام بھی کرو امام حسین کو سلام وارثہ بہترین زیارت اور بہترین زیارت زیارت ہے یہ کوئی بڑی لمبی چوڑی زیارت نہیں ہارڈلی پانچ سے چھ منٹ لگیں گے لیکن یہ وہ زیارت ہے جس میں الگ الگ آپ مولا حسین کو سلام کرتے ہیں امام حسین کو سلام بھی ہے جنابی علی اکبر بھی ہے شہدہ کربلہ بھی ہے مولا باز بھی ہے الگ 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 آپ سب کو سلام کریں اسی زیارت کے شہدہ کربلہ کی زیارت کا یہ جملہ کہ کاش میں کربلہ میں ہوتا تو میں بھی آپ کے نسرت کروں دوستو صرف زبان سے بولنا کافی ہے یا کچھ عمل بھی کرنا ہے زبان سے بولنے تو نہیں چلے گا اگر میں خالی یہ بولتا رہا ہوں مولا میں ہوتا تو میں مدد کرتا تو ہوتا تو کیا مدد کرتا آج کیا کر رہے ہیں اس وقت ہم نہیں تھے لیکن آج تو ہم ہیں آج تو ہم کچھ کریں اپنے امام کے لئے آپ بولیں گے میں ممبئی میں کیا کروں کچھ نہیں سیرت حسین پہ چلو یہی سب سے بڑی نسرت ہے میں کیا بول رہا ہوں سیرت امام حسین پہ چلنا دن بھر میں چوبیس گھنڈے میں ایک دفعہ چیک کرنا کہ یہ صبح سے شام ہو گئی کیا میں نے کوئی ایسا کام کیا جو حسین کی سیرت سے ملتا ہے نماز چھوڑ دو نماز تو سبھی پڑھتے ہیں واجبات کو چھوڑ دو واجبات تو کرنا ہی کرنا ہے شیعہ ہیں تو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے میں واجبات کی بات نہیں کروں اس کے علاوہ بات کروں اس کے علاوہ ہمارا کنٹرویشن کیا ہے سیرت امام حسین پہ چلنے کے لئے کچھ تو اپنے آپ کو پلان کرنا کوئی چیز تو کرنا ہے جس سے ہم امام کے لئے یہ بول سکے کہ مولا میں نے آپ کے ایبسنس میں اپنی زندگی میں میں نے یہ کام کیا دوستو ایک چیز یاد رکھیں اگر تم امام کے لئے کام کرو گے تو ہمیشہ زندہ رہا ہے ہمیشہ تمہارا نام رہے گا ممبئی میں تمہارا نام رہے گا پیسہ نام کو باقی نہیں رکھتا امام کا کام کرنے سے نام باقی کہ وہ لوگ زندہ ہیں کہ جنہوں نے مولا کے لئے اپنی زندگی دی آپ پوری اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں پوری ہسٹری میں آج انہی کا نام باقی ہے کہ جنہوں نے امام کے لئے کام کیا بڑے بڑے حکومت کرنے والے پیسے دولتمند لوگ سب میٹ گئے کھندرات میں چلے گئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن آج وہ زندہ ہے مثال آپ کو میں لخنوں کی دیتا لخنوں میں بڑے بڑے امام بارگا ہے لخنوں شہر مشہور ہے امام بارگاؤں کا تو لخنوں میں بڑا امام بارگا اور چھوڑا امام بارگا دونوں بڑا امام بارگا ہیوڈ ہنڈر تھوزن کے خریب لوگ آتا ہے چھوڑا امام بارگا بھی تیس چالیس پچاس ہزار آدمیان اتنے بڑے بڑے امام بارگا ہے اور یہ دو سو تین سو چار سن سال پورا نہیں دیکھیں حکومتیں ختم ہو گئی جو لوگ انہیں بنایا آج ان سب ختم ہو گئے لیکن جس نے بھی بنایا عوض خندان کے جو لوگ تھے انہوں نے بنایا جب میں نے وہاں مدیس پڑھی تو میں نے پوچھا کہ اس امام بارگا کو بنانے والا کون تھا تو انہوں نے فلان نام دیا کہ یہ شخص یہ تھی جنہوں نے اتنا امام بارگا بنایا آپ سوچو اتنا بڑا ملین سب ڈالر کا ہوگا آج کے زمانے میں اتنا بڑا امام بارگا بنایا میں نے کہا ان کا گھر کا ہے جب ایک امام بارگا اتنا بڑا بنایا تو پیلس ہوگا ان کا محل ہوں گا ان کا تو کہاں گھر کا پتہ ہی نہیں ہے آپ نے غور کیا اپنا گھر نہیں بنایا حسین کا گھر بنایا تو زندہ رہے گا تو کام یہ دعا کرو اگر آپ کچھ ہی نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے جب مسجد میں جانا جب امام بارگا میں جانا جیسا آپ زینبیہ میں بیٹھے ہوئے کوئی مجلس میں جاؤ دعا تو کرو کہ مولا give me chance to serve community مولا ہم کو موقع دو کہ ہم بھی کوئی کام کریں اس لئے کہ دوستو یہی وہ چیزیں جو تمہاری بخا ہے آج کربلا زندہ کیوں نے امام حسین نے اپنی جان دی اور دین کو بچایا تو دین زندہ رہ گیا کمال یہ ہوا کہ جو جو حسین کے ساتھ تھے جو جو امام حسین کا ساتھ گیا آج وہ سب کے سر زندہ ہے اور جو اس نے یزید کا ساتھ گیا وہ سب بھی لگے آج ایک کی قبر نہیں ہے یزید کے لشکر کی آپ سنچو اتنی دولت اتنا پیسہ اتنی بڑی حکومت کا مالک لیکن حشر کیا ہو آج کوئی یزید کو پوچھتا نہیں ہے پوری دنیا میں ایون سیریا آپ جائے اللہ ہم کو زیارت نصیب کریں بی بی کی زیارت نصیب کریں بی بی سیریا جائیے سیریا میں جہاں میں یزید اور یزید کے باپ نے بڑی حکومت کی ہے بہت ظالم دونوں ظالم یہ پورا خاندان ظالم تھا میں نام کسی کا نہیں لے اتنی بڑی حکومت اتنی جعبی حکومت لگ بک سو برس کے غریب ان لوگوں نے حکومت کیا اس سے زیادہ بنی امیہ کی حکومت جو ہے بڑے بڑے حکمران آئے یزید اتنا بڑا ظالم کہ اس نے اتنا ظلم کر کے مولا حسین اور اولاد حسین کو شہید کیا سیدانیوں کو اسیر کر کے لائے سب آپ کے سامنے آج سیریا میں جا کے آپ پوچھو یزید کون ہے کوئی نہیں جانتا جنرل پبلکز ہے کہ آپ پوچھو کہ ہو اس یزید کوئی نہیں بتایا گا کون ہے وہ یزید پوچھے گا کون اس کے برعکس آپ سیریا میں جا کے پوچھو سیدہ زینب کان ہے سلام اللہ علیہ کان ہے بی بی کا روزہ ہر آدمی بتایا گا جس ملک میں شہزادی اسیر ہو گئے آئی آج اس ملک میں حکومت کرو یہ ہے میں یہی بولنا چاہ رہا کہ فیان لائتنی کھنٹوز زبان سے بہت آسان ہے بولنا زبان سے لیکن وہ سب کام کرو گے امام کے لئے ٹائم سپیر کرو گے آج کے دور میں سب سے بڑا کام ٹائم کا سپیر کرنا ہے پیسہ تو سب کے پاس ٹائم کسی کے پاس نہیں دس منٹ پندرہ منٹ مولا حسین کے تعلق سے سوچے ہو اگر کچھ ہی نہیں کر سکتے تو دعا کر سکتے تم دعا کرتے جاؤ تمہارا کام ہے دعا کرنا منزل تک پہنچانا امام کا کام ہے کچھ تو کرو ایک سٹیپ تو آگے پڑھو ایک ختم آگے پڑھو گے منزل تک امام پہنچا دے گا لیکن اگر کچھ نہیں کرو گے خالی بیٹھے رہو گے ایسا نہیں چلتا یہ خالی بیٹھنے سے تمہارا نام اور نشان مر جائے گا دوستو آج وہی زندہ ہے بار بار یہ جملہ پر رہا ہے وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے امام کے لئے زندگی دی